نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل سکسیس اینڈ ہیل ٹرکس میں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ایک خطرناک ٹرک جس سے آپ دو کوشن سول کر سکتے ہو یہ میں نے تھمب نیل میں لکھا تھا اور اسے ہی پڑھ کر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے آئے ہوں گے یہاں تو بلکل صحیح ہے ایک ٹرک ہوگی اور اسے آپ دو کوشن بنا دوگے اس ٹرک کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور ووچ کریں یہ دی آپ ووچ نہیں کرتے ہیں پورا تو آپ کے سمجھ میں یہ نہیں آئے گی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کے سمجھ میں آپ یہ دی پورا دیکھو گے تو پکا سمجھ میں آجائی ٹھیک ہے تو آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ووچ کریں تو دیکھئے یہ میں نے لکھ رکھا ہے آج کی ڈیٹ ہے اٹھائیس چار دو ہزار بیس ٹھیک ہے پہلا کوشن دوست میں ایک بات بولنا چاہوں گا پہلے کہ یہ ایک دوست کی کوئیری تھی جس کے تحت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کے لیے کوئیری ہو میں اس کا بیسک بھی جانتا ہوں وہ بھی اینڈ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا ٹھیک ہے نا تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں سہود آگے پر تھم انیس گونجوں یا گونکوں کا یوک پھل اب گونج یا گونکوں انگلیس میں کیا بولتے ہیں ملٹیپلز اب وہاں پہ وہ ہے ہندی والوں کے لیے گونجوں بھی نام دے سکتا ہے اور گونکوں بھی دے سکتا ہے تو اس سے یا کنفیوز مت ہونا میں بتا رہا ہوں میں نے پہلے بھی بولا تھا ہندی والوں کے لیے ایکزام کلیر کرنا زیادہ طف ہے ایس کمپیلٹیو ٹو انگلیس ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ اب آپ کو کرنا کیا ہے ٹھیک دیکھ لیجی آپ پہلے آپ کو کرنا کیا چہودہ کے پر تھم انیس گونجوں کا یہ کوئیسن آئے گا تو اسی پرکار چھائے گا یہاں پہ پر تھم لکھا یہ ہوگا ورنہ تو یہ کوئیسن کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا جاؤں گی ہمیں کیا پتا کیا کون سا بات تصلے ٹھیک کو جانتے ہیں تو آپ لکھ دیجی ان دونوں کو لکھیں چہودہ انیس چہودہ گونہ انیس ٹھیک ہے پھر اس سے ایک زیادہ یعنی بیس اور بٹے میں آپ کو always کتنا کرنا ہے دو کتنا کرو گے آپ دو ٹھیک ہے اور کچھ مت کرنا کتنا کرو گے دو سمجھ میں آ چکا ہوگا چہودہ گونہ انیس گونہ اس سے ایک زیادہ بیس اور بٹے میں ہمیں سا کیا کرنا ہے دو کرنا ہے اتنا سمجھ میں آ چکا ہوگا آپ دیکھئے آگے اب میں نے دیکھئے کینسل کر رہا ہوں گا اس سے یہ کینسل کروں گا ٹھیک ہے نا کتنے ٹائمز ہوا سات بار کتنے بار ہوا سات بار ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر انیس کا پاڑو آپ کو سات بار بولنا ہے تو انیس بنجھ پیچاند میں انیس چکے ایک سو دہ انیس ہتھی ایک سو تیتیس ہوتے ہیں ایک سو تیتیس ان دونوں کو ملٹیپلائی کرانی شو آگے آپ کو بیس ان کو ملٹیپلائی کرانی تو کرو گے تو یہ آپ کا دو سچیہ سٹ اور پیچھے میں یہ گیارہ ٹھیک ہے اور بٹے میں کتنا دو ٹھیک ہے آپ کس کو کاٹیں اس کو کاٹ دیں آرہا ایجی رہے گا نو نو سے یہ کراؤ گیا آپ نبے اور نبے گناہ یدی آپ گیارہ کرتے ہو تو آپ کا آنسر آجائے گا نائن نائن جیرو یعنی کی نو سو نبے تو اس کوئیسن میں ایجی آپ کو کوئی دکت پریشانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتانا ٹھیک ہے یہاں تک میں نے آپ کو ٹرک سے ایک کوئیسن سل کرنا بتایا ہے دوسرا کوئیسن ابھی بھی باقی ہے اور یہ کوئیسن زیادہ بار آتا ہے یہ نیچے والا ٹھیک ہے تو اسے ہم دیکھتے ہیں تو گائز اب ہم آ چکے ہیں تیسرے کوئیسن میں تو اسے آپ دھیان سے سمجھنا تھوڑا سا لگ ہے بس تھوڑا سا اور آپ کو وہ مجھے پتا ہے کہ آتا ہے ایوریز کا تو دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھا سوڑا کے پر 19 گنکوں کا اوسط ابھی تک ہم نے یوگ پھل کیا کر رہے تھے ٹھیک ہے پہلے یوگ پھل کے کوئلڈنگیں سوڑا گنا 19 اور گنا 20 اور بٹے کتنے تو اب گائز میری بات سنیں یہاں تک تو یوگ پھل آیا کیا آیا یوگ پھل لیکن آپ کو یہاں پہ یوگ پھل یہاں پہ سنکیہی کتنی ہے 19 گنک کا بول ہے اس لئے سنکیہی کتنی ہو جائی 19 تو 19 سے آپ اسے ڈیوائیڈ کرو گے یہ تو اس سے بھی زیادہ ایسی ہے ایسے کہ 19 سے 19 آپ کھٹ جائے گا اس سے آپ اس کو کٹو گے دس بار اور آپ جو آنسر ہوا جائے گا بہت ہی زیادہ ساندھ جھوٹ نہیں بول گا ٹھیک ہے نیکسٹ میں چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ نیکسٹ کوئسن ہے 18 کے پر 10 گنکوں کا اس دیکھیں اسے کتنا زلدی کروں گا میں دیکھیں 18 گونا 10 اور گونا 11 مجھے پتہ بٹے میں دو اور یہ دس یہاں پہ لگا دس سے دس کیونکہ ٹھیک ہے کیونکہ دس گنکوں گا تو 10 بڑ کیونکہ لگ گ آگیا ہوگا یہ اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا اس لئے آپ کو گھونا کر ہوگی تو آپ دس بار پڑھڑا بولتے تو ایک ٹرک سے دو کوشن آپ کو حل کرنے بتائیں ایک یو پھل والا اور دوسرا ایو ریز والا دون ایک کوشن آپ مائنڈ میں سوال کر سکتے ہو ٹھیک ہے میرے پاس میں ہے اس کے نوٹس دکھاتا ہوں آپ جانتے نہیں مجھے میرے جو نوٹس تیار کرنے کا طریقہ گیا دیکھیں یہاں پہ میں لکھا ہے ویڈیو کو تب بہت کچھ سکھ نوٹس گونز دو دی دی دین اس کے بعد گونز کے گونز دھرم کیا ہوتی یعنی اس کی ویشیش نوٹس یہ دیکھیں یہاں پہ پورا مینشن کیا گیا ہے کچھ بھی نہیں چھوٹے گا ٹھیک نا basic to ایڈوانس ہے گونز کو اپور تے بھی کہا جاتے یہ بھی لکھ دیکھیں گونز پہ کون کون سی کوئیشن بنتے یہ دیکھیں ریچ آپ کو نہیں پتا ہے مجھے پکتا پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے ٹھیک آگے اور دکھاتا ہوں یہ ہاں ایج کوئیشن ہے ٹھیک نا لیکن آپ کو نہیں آتے ایج جس آئے کام کتنا ہی روٹی آئے آپ نے نہیں بنا سکتے سی سی ڈنگ دے ٹھیک نا اور آگے بھی سی نیکس پیج میں بھی ہوگا تھوڑا نیکس پیج میں دکھا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا ٹھیک ہے یہ اب یہ سب بھی آپ آپ کو جان ہو ٹھیک نا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کرو گے ورنہ مجھے سوک نہیں ہے ویڈیو بنانے کا ٹھیک نا یہ پہلے سے کلیر کر دوں کمی سیکشن مجھا کر کمنٹ کر نا تو آپ کو نیکس ویڈیو مل جائے دو یا تین دنوں میں ورنہ میرا من کر گا ورنہ نہیں بناؤں گا کیونکہ بھوکھے کو روٹی دی جاتی ہے جیدی کسی کا پیٹ براؤور اسے آپ روٹی دو گے تو وہ روٹی نہیں کھائے گا ٹھیک نا تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے زہند زہارت